موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج دو تین خبریں ہیں بلکہ ایک تو یہ ہے کہ بلوچ ایک جیتی کمیٹی نے کوئٹا میں اپنا آخری جلسہ کر دیا نوشکی کے بعد سے بات کرتے ہیں اور ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈی سی پنجگور کا اس کی جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہے کہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ میں جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے اس پہ بھی توڑی سی لائٹلی بات کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکراب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے مجھے سب سے پہلے تو میرے خیال میں جنرل فیض حمید صاحب کو توڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں دیکھیں جنرل فیض حمید صاحب جس معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں وہ تو ہمارا ہیڈک آئی نہیں لیکن بروشتان میں جو زیادتی ہوئی ہے یہ باپ وغیرہ بنا کے وہ باپ کا جو خالق ہے باپ کا باپ آپ جو سمجھیں کہ وہ فیض حمید صاحب ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ جو ایک مسئبت کری کر دی نا بروشتان کے سیاست میں وہ ان کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے حالانکہ بہت سارے لوگ اس کے فیض سے فیضیاب ہو گئے ہیں سادس سنجرانی صاحب کو کل تک کون جانتا تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچے اسی طرح آپ کے یہاں بروشتان اسمبلی میں کچھ پرانے چہرے ہیں آپ کو نظر آئیں گے دوسرا فیض ہے وہ آ رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں تو یہ ان کا دین ہے اور بروشتان کا جو سیاہ پارلیمانی سیاسی ماحول ہے اس کو میرے خیال میں جتنا نقصان فیض حمی صاحب کے تیوری نے دیا اور اس پہ ایمپلیمنٹ کرنے نے دیا شاید ہی کسی دور میں اس طرح ہوا ہو یہ باپ کا پورا لارڈ بنائے گئے ابھی بھی باپ کے باقیہ تو موجود ہیں وہ پتہ نہیں کیوں رکھا گیا تھا رکھا گیا ہے اب تک ان کو برحال وہ پوری کیب جو ہے باپ کی وہ دارہ کے فیض حمی صاحب کے ساتھ تھے ابھی حالات کا جبر دیکھیں آپ یہی فیض حمی صاحب آپ کے دوہزار اٹھارہ سے تریس کے جو چبیس ستائیس جو آراکین اسمبلی تھے ان کے لیے ایک گاڈ فادر ہوا کرتے تھے ان کا ہر حکم جو ہے بجال آنے کے لیے جو ہے ان کے دربار پر حاضری دی جاتی تھی آج وہ گرفتار ہوئے ہیں ہو گئے ہیں گرفتار کسی ایک بندے میں جرت نہیں ہے کہ اس کی مضمت کریں ایک امدردی کا ایک لفظ استعمال کرے فیض امید کے لیے بڑے ہوئے ہیں نا فیضیاب بھی ہوئے ہیں نا عرب پتی کرپتی بن گئے ہیں نا زمین سے آسمان تک پہنچا دیئے گئے ہیں ذرا بات کریں نا اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پھر انہی پہ انحصار کر کے کہ تنگ جی اس سے بلوستان کا مسئلہ حال کریں گے ہم اسی باقیات کو کنٹینیو کرتے ہیں جب فیض امید کے لیے ان کا جو ہے وفا نہ ہو سکا جنب فیض امید کے لیے مرنا چاہیے تھا آج ان کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے تھا کہ جی ہمارا گارڈ فادر جو وہ گرفتار ہوئے ہیں ایک مضمتی بیان دیتے ہیں نا یار توڑا ہمت تو کریں تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم بلوستان کا مسئلہ حل کراتے ہیں اور یہ ہمارا محبی وطن لوگ ہیں جو اسمبلی میں کو بٹھا کے ہم محبی وطنی کا پچار کرائیں گے یہ سارا میرے خیال میں سراب ہے پانی کے اوپر آپ جتنا لکیر کینچتے جائیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں ایک سبق ہے برحال ایک سبق ہے اگر کوئی اس سے اس سبق سے کچھ سبق حاصل کر سکے مختصر نہیں اچھا جی دوسرا بلو جگجتی کمیٹی نے جو میرے خیال میں ستہ اس جولائی سے جو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا بیچ میں جو کچھ ہوا جو پائے بندیاں لگی مارک اٹھائی ہوئی آنسو گیس ہوئے گرفتاریاں ہوئیں گوادر میں جرسہ نہ ہونے دینے کے بعد جو درنا ہوا اس سے یوں سمجھیں کہ ایک سفر تھا وہ سفر کامیابی سے میرا ذاتی خیال ہے کامیابی سے ہم کنار ہوا اگر وہ جلسہ ہوتا تو ایک دن کے لئے ایک جلسہ ہوتا ختم ہو جاتی ایک جلسے کے بجائے گوادر میں جلسہ ہوا تربت میں ہوا پنجگور میں ہوا سورہ میں ہوا گریشہ میں ہوا کلات میں ہوا اس کے بعد نوشکی میں آج کوئٹا میں ایک جلسہ روکنے کے بدلے میں ایک درجن جلسے ہو گئے اس کو کہتے ہیں جی فلسفیہ نہ عرصتوانہ فیصلے تو یہ فیصلے ہو گئے اور اس کا رد دعمل اس طرح ہوا اچھا واپسی میں جو بلو چھیک جتی کمیٹی کا جلسے ہوئے اس کو جو جا رہے تو راجی محچی تھی واپسی پہ راجی ساؤگن بن گیا جہاں جلسے ہوئے راج کو ساؤگن دیا گیا عادی وفا کا تو یہ ایک تبدیلی ہے میں دیکھنے میں آئی ہے اور ممکن ہے کہ کوئٹا کا جلسہ اس سیریز کا آخری جلسہ ہو لیکن اس سلسلہ آگے چلے گا اور یہ جلسہ کراچی سے دوبارہ اس کے شروعات ہوگی پھر جیکم آباد پھر دیرہ غازی خان پھر یہ جو نصیر آباد یا بیلٹ یا سراوان کا دوسرا بیلٹ ہے بولان بیلٹ ہے یا آپ کا بارکان کولو یہ جو بیلٹ ہے نصیر آباد کا پورا جو بیلٹ ہے میرے خیال میں ابھی یہ جو کارنوائے ہے یہ جو لشکر ہے اس کا روخ ابھی اس طرف ہوگا پہلے مکران نصیر آباد کی طرف ہے تو نواب اکبر خان بگٹی نے ایک دور میں مکرانی کو ایک تانہ دیا تھا کہ مکرانی نہیں اڑتے تو ابھی چونکہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اگر ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو یہ کہ مکران نے تاریخ رکم گر دیئے اس کے بعد جالوان پہلے تھوڑا بہت تھا ابھی تھوڑا بہت ہے چل رہا ہے ساتھ ساتھ لیکن مکران جب اٹھا تو پورا اٹھا اب آتے ہیں جی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے ایک بلوچ ڈی سی نوجوان ڈی سی وہ اس واقعہ میں فیرنگ کے واقعہ میں جامبک ہوا ہے اور پنجگور سے پنجگور کا ڈی سی تھا زاکر بلوچ صاحب اور اس کے ساتھ پنجگور کا جو مئنسپل کمیٹی کا جو چیرمن ہے عبدالن مالک صاحب وہ زخمی ہو گئے ہیں اور یہ زخمی ہونے کے بعد جامبک ہوئے ہیں ینگ لڑکا تھا سمجھے پینتیس تیس بھتیس سال پینتیس سال سے اوپر کا نہیں تھا اب دیکھیں اس جگہ پہ جہاں پر زاکر بلوچ صاحب پہنچے تھے اس کے لئے عام بلوچوں کو بڑا محنت کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ کیونکہ نواب سرداروں کے بچے تو نہیں پڑتے وہ تو ویسی ان کے گدی تیار ہے ان کے لئے لائے کہ نہ لائے کہ ان کے لئے گدی تیار ہے پڑھے نہ پڑھے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہمارے جیسے غریبوں کا ہے عام لوگوں کا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ڈی سی کے جانے پر اچھا اس کا مختلف خبریں اس بارے میں آ رہی ہیں کہ مسئلہ افراد نے فائرنگ کر دی اور اس طرح ہوا میرے پاس میں نے معلومات لینے کی کوشش کی کچھ معلومات آئی ہیں اس کو شاید میں سو فیصد تصدیق نہ کر سکوں لیکن تقریباً معاملہ ایسا ہی ہے جو میں آپ کو وہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی سے معلومات لی ہے وہ میں نے لکھ لی ہے وہ ذرا میں آپ کو پورا پسپردہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کو سنا ہوں گا وہ ذرا آپ سنیں سیکرڈی حکم کے مطابق کوئٹہ کراچی شائرہ کٹکوچہ کنڈ عمرانی کے مقام پر درجن سے زائد مسئلہ افراد نے قومی شائرہ پر ناکہ بندی کر رکھی تھی اور گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کرتے تھے ان میں باقاعدہ چیکنگ کا عمل سرانجام دے رہتے اس دوران ڈی سی پنجگور کا کانوائے اس مقام پر پہنچی مسئلہ افراد کی جانب سے اشارہ دینے پر نہ رکنے کے دوران مسئلہ افراد نے گاڑیوں پر فائرنگ کر دی جس سے ڈی سی زاکر بلوچ اور چیئرمن مینسپل کمیٹی عبد المالک بلوچ جو کہ ایم پیر احمد بلوچ کے بائی ہے سمیت تین افراد رخمی ہوئے جنہیں مستنگ ڈسٹک اسپتار پہنچایا گیا لیکن وہاں پر دوران علاج ڈی سی زاکر بلوچ جہاں باق ہو گئے ہیں ذرہ سے معلوم ہوا ہے کہ مسئلہ افراد فائرنگ کے واقعہ کے کئی گھنٹے بعد بھی وہاں پر موجود تھے اور گاڑیوں میں چیکنگ کر رہے تھے عالی حکم کی جانب سے کاروائے کا حکم دینے کے بعد ایف سی جائے وقوع کی طرف روانہ ہوئی لیکن اس دوران مسئلہ افراد شائرہ سے پارڈوں کے جانب روانہ ہو گئے ہیں بعض ذراعہ بتاتے ہیں کہ اس دوران مسئلہ افراد چند افراد کو اپنے ہمراہ بھی لے گئے ہیں لیکن ابھی تک سرکاری طور پر خبر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے دوزار سولہ میں اس مقعہ پر کراچی کے بسوں میں مسئلہ افراد میں وغیرہ یہ خیر وہ ہے ایک معاملہ پرانا بتا رہے ہیں ابھی اس خبر سے جو لگ رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو مسئلہ افراد تھے شاید وہ جو کہتے ہیں کہ پارڈوں سے آئے ہیں انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا اور وہ گاڑیوں کو روک کے ان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو خبر کے مطابق کہ اسی دوران ڈی سی بلکہ ان کی ڈی سی کی گاڑیاں بھی اس دوران پہنچ گئیں تو ان کو مشارہ کیا اور نہیں رکے تو انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کر دی اچھے اس فائرنگ سے عبد المالک جو ہیں ایم پیر رحمت بلوچ صاحب کے جو بائی ہیں چھوٹے ان کے پیروں پہ گولیاں لگی ہیں جبکہ زاکر بلوچ ڈی سی پنجگور کے اس کے سینے پہ گولیاں لگی ہیں وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھے ہیں تو شروع میں جب جب فوٹو آئی تھی تو اس سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا مجھے ذاتی طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کہ ٹارگٹ جو ہے وہ ڈی سی پنجگور تھے ڈی سی تھے زاکر بلوچ صاحب اور چونکہ عبد المالک بلوچ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے تو ان کو بھی گولیاں لگی ہیں لیکن اصل جو ٹارگٹ وہ ڈی سی شاید تھے لیکن اس خبر نے توڑی سی جو انگل ہے نہ ہوا ہوں اس خبر کو آگر ہم آئین علاج کریں تو جو بریکٹ لگا کے رکاوٹیں ڈال کے جو تلاشی لی جا رہی تھی مسئلہ افراد کی جانب سے گاڑیوں کا اور یہ بھی غیر مسئلہ کا اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں کو گاڑیوں سے بتار کے اپساد بھی لے گئے ہیں یہ شاید اسی طرح کے اپیسوڈ ہو سکتا ہے جس طرح کے اس سے پہلے یہ بولان کا جو علاقہ ہے آپ کا سکر والا روٹ جکم آباد والا کوہٹہ سے اس میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ابھی کچھ مہینہ پہلے تو آپ کو بتا ہے کہ بولان کا پورا علاقہ جو ہے وہ کوارڈن کر کے مسئلہ افراد تقریبا بہتر گھنٹے وہاں موجود رہے دارے کے پورا شائرہ ہے آر سی ڈی ہے وہ بھی بلوک تھا شائر بھی دارے کے ان کے کنٹرول میں تھا اس طرح پھر بعد میں باران تیرہ لوگوں کے جو ہے وہاں پہ مارے جانے کے دونوں طرح سے بھی خبریں آئیں اور کچھ ڈیڑ برڈیز بھی آئیں سہولہ سپیٹر میں یا تو شاید اس طرح کا پلان نہ ہوا ہو کہ جیسے کہ بولان کا ہوا پورا بہتر ستر گھنٹے جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھا تھا اگر اس خبر کو صحیح سمجھے اور میرے خیال میں ہوا بھی ایسا ہے کیونکہ ابھی تک ابھی نیا نیا واقعہ ہوا ہے اس کے لئے تصدیق کرنے میں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں نے کہا اس کا تھوڑا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوا ہوگا شاید کہ آپ کو یاد ہوگا چب یہ جو نوشکی میں بھی ہوا تھا وہاں پہ بھی اسی طرح بریکٹ لگا کے وہاں پہ تلاشی لئی گئی تھی لوگوں کی یاد نہیں آپ کو گاڑیوں کو آر سی ڈی پر تفتان کوئٹا کے آر سی ڈی پر وہاں پہ بھی اس طرح کا رکاوٹیں لگا کے مغرب سے پہلے اثر و مغرب کے درمیان اس طرح کی چیکنگ ہوئی تھی اور اس میں بھی یہ گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی جو ایم پی اے تھے ایم پی اے ہم نوشکی کے ابھی بھی غلام دستگیر صاحب ان کا کوئی بائی یا خزن جو ہے اس فائرنگ میں وہ بھی جام باق ہوا تھا یہ بھی یاد ہے میرے خیال میں وہ نوشکی طرز کا جو ہے یہاں پہ کوئی کاروائی ہوئی ہے تو اور یہ واقعہ پیش آئے تو جب اس بارے میں جو بھی مصدقہ خبر آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ